آدم سانتی جو بھگوان بودھ نے بتایا تھا وہ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں پہلے سب سے پہلے آپ سب جان لو کہ جیون میں آنند کیسے ملے گا اگر آپ سب کو اپنے جیون میں خوشی حالی نہیں آ رہی ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کا جیون پرشو سے بھی گیا گجرہ ہے تو چلیے بھگوان کا نام لے کر کے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سب سمجھ جائیے اگر آپ کے گھر میں یا پھر آپ کے جیون میں اچھا کوئی چیز نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کا ارث ہے آپ کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمیہ ہے اگر آپ پیسے نہیں کمائیں گے تو آپ کا آرثک ترشتی کون بہت ہی خراب ہوگی جس کارن سے آپ کیا پریوارک استثیتی خراب ہوگی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ بیواد کرنے لگیں گے اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو چھوٹی نوٹی باتوں میں آپ بیواد کبھی نہیں کریں گے جیون میں اتنا چیز آپ کو مل سکتا ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے اب اگر آپ اپنے آرثک جیبن میں روٹی کپڑا اور مکان یہ چھوٹا موٹا چیز پر اگر کابو کر لیے اس کے بعد بھی اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ کیا کرو سب سے پہلے رات میں بھی ایسے دین میں بھی ایسے بچپن میں بچہ نہ بھی اسے سانس لیتا تھا لمبا لمبا تو کوشش کرو کہ سانس لے تو پیٹ سے لے صرف چیست سے نہ صرف چھاتی سے نہ لیں تو گہرائی سے سانس لیں لمبا لمبا سانس لیں اور یہ دنیا اتنا بھی کوئی بھاگم دور نہیں ہے ایسے لوگ لگے ہیں ایک دوسرے کو لوٹنے میں اس کو بے وقوب بنا دے اس کا گھر ہتھی آ لے اس کا جمین ہتھی آ لے اس کا مرڈر کرا دے اس کا بالو مافیا بن جاؤ اس کا گاڑی وچوا دو اس کا کسی کا قرض لے لو بے وقوب بنا کر کے اور چلے جاؤ تو کبھی آپ کا بھلا نہیں ہوگا بھوان نے کہا ہے اگر آپ کسی برہمڑ کا پیسہ اسے جھوٹ بول کر کے آپ نے لے لیا اور اس کا پیسہ آپ نہیں دے رہے ہوں ٹہلا رہے ہوں چار دن بول کر کے چالیس دن لگا دیئے یا پھر ہو گیا کہ بعد میں دے دیں گے بعد میں دے دیں گے بات کبھی نہیں آتا تو آپ اگلے جنم میں انوشی یونی میں ناپراپت ہو کر کے گدھا یونی میں آپ کا جنم ہوگا یا پھر اس سے بھی نیچہ کتا یا پھر نالی کے کیڑا میں بھی آپ کا جنم ہو سکتا ہے یہ گروہ پوران میں لکھا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں دوستو میں ویڈیو میں کوئی بھی بات تت کے بینا نہیں بولتا ہوں آپ سب بولو گے میں سریمت بھگوات گیتہ کا ایک ایک کشلو پڑھ پڑھ کے آپ سب کو سناوں گا اس کا ارث بتاؤں گا ایک ایک چیپٹر کے بارے میں اچھے سے سمجھاؤں گا بس ایک ہی بات کا آپ سب سے آگرہ ہیں ویڈیو دیکھیں تو پورا دیکھیں اور کوئی بھی مہیلہ ہو یا پروش ہو وہ صرف ویڈیو دیکھ کر کہ بھاگے نہ اس کو سبسکرائب بھی کریں ریڈ والا بٹن ہے اس پہ سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن کو آل کر دیں گے سارا ویڈیوز کا نوٹیفکیشنز جائے گا جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو بھی مل پائے گی اور اپنے فیملی میں سب ہی جگہ یہ چینل کو شیئر کریں تاکہ صرف آپ ہی انگرہیت نہ ہو اور بھی لوگ انگرہیت ہوں تو آپ کومنٹ میں بتانا کس ٹائب کا ویڈیو بنانا ہے اور میں آپ سب کو بتاتے چلو جیون میں ترقی کرنے کا سب سے مول منتر ماں باپ کی سیوہ کرو گرو برامنوں کی سیوہ کرو اگر کسی برامن کو گرو مان لیے تو اس کی سیوہ کرو اس کا کبھی اپمان مت کرو نہیں تو اس کا سراب لگے گا تو آپ کا جیون برشت ہو جائے گا آپ برباد ہو جاؤ گے ان سب چیزوں کا دھیان رکھے دو پیسہ کمائے اس میں خوش رہیں گریبوں کا بھی کچھ کھانا بگر ہو سکے تو کھلاتے رہیں اور جیون میں دھیرے 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 کے ساتھ جیسے ندی کا پانی دیکھتے ہیں جیسے بہتے رہتی ہیں ویسے ہی بہتے رہنا چاہیے ایک جگہ رکھنا نہیں چاہیے کیونکہ پانی بھی اگر رکھ جاتی ہے تو وہ گندی ہو جاتی ہے ویسے ہی منشکہ جیون بہتے رہنا چاہیے آگے بڑھتے رہنا چاہیے تب ہی آپ کی ترقی اور جو آپ کو سفلتا سفلتا آپ کو جو ملنا ہوگا وہ مل جائے گا لیکن آپ کو محنت کرنا ہوگا کتنے لوگ دیماغ سے پیسے کماتے ہیں تو دیماغ کو اچھے سے نیند لے ایکٹیب رکھے یوگا کرے دھیان کرے کھانا زیادہ نہیں کم سے کم کھانا کھائیں اور یوگا کرے اور بھگوان کا پوزہ پاٹ کرے آشیرواد لیں برامڑوں کا کبھی اپمان نہ کریں کبھی کسی گریب برامڑ گائے ان سب چیزوں کا کبھی اپمان نہ کریں پھر آپ دھیرے 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 آپ ترقی جارور کریں گے لیکن اگر آپ ان سب چیزوں میں سے کچھ بھی اگر کر رہے ہیں تو آپ کا پربادی نشیت ہے یہ میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں آپ سب کا منگل میں ہوں اوم کلیان ہو آپ سب کا